ایک بچے کے والدین ہر سال اسے ٹرین میں اس کی دادی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لے جاتے پھر وہ اسے چھوڑ کر اگلے دن واپس آ جائے کرتے تھے پھر ایک سال ایسا ہوا کہ بچے نے ان سے کہا میں اب بڑا ہو گیا ہوں اگر اس سال میں دادی کے پاس اکیلہ چلا گیا تو کیا ہوگا والدین نے مختصر بحث کے بعد اتفاق کر لیا اور پھر مقررہ دن اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے والد نے جو ہی کچھ سفر کی ہدایات دینا شروع کی تو بیٹا اقتاہٹ برے لہجے میں کہنے لگا اباجان میں ہزار مرتبہ یہ ہدایات سن چکا ہوں ٹرین کے روانہ ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے کان میں سرگوشی کی یہ لو اگر تم خوف زدہ ہوئے یا بمار ہوئے تو یہ تمہارے لیے ہے اور اپنے بچے کی جیم میں کچھ ڈال دیا بچہ پہلی بار والدین کے بغیر ٹرین میں اکیلہ بیٹھا تھا وہ کھڑکی سے زمین کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا اور اپنے اردگرد اٹھنے والے اجنبیوں کا شور سنتا رہا کبھی اپنی سیڈ سے اٹھ کر کیبن سے باہر نکلتا تو کبھی اندر چلا جاتا یہاں تک کہ ٹرین کے ٹیٹی نے بھی ہرانگی کا اظہار کیا اور اس سے بغیر کسی ساتھی کے اکیلے سفر بارے سوال کیا اسی طرح ایک عورت نے اسے اداس دیکھ کر گورا لڑکا شدید الجن میں تھا یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پھر وہ خوف زدہ ہو گیا یہاں تک کہ وہ اپنی کرسی پر سے گر گیا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اس لمحے اسے اپنے باپ کی سرگوشی یاد آئی کہ فلان لمحے اس نے میری جیب میں کچھ ڈالا تھا اس نے کامتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں تلاش کیا تو چھوٹا سا کاغذ ملا اس نے اسے کھولا تو لکھا تھا بیٹا میں ٹرین کی آخری ڈبے میں ہوں یہ الفاظ پڑھتے ہی گویا اس کی روح لوٹائی زندگی بھی ایسی ہی ہے والدین اپنے بچوں کے پروں کو چھوڑتے ہیں انہیں خود پر اعتماد دلاتے ہیں لیکن جب تک زندہ رہیں آخری کیبن میں مجود رہتے ہیں اس لیے کہ یہ ان کے لیے تحفظ کے احساس کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو ہمیشہ خوش رکھے اور ان کا سایہ جو ہے ان کے سروں پر سلامت رہے آمین سم آمین